آج کی اس لسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایمیزان کے ساتھ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کریں گے اکاؤنٹ سائن اپ کا مطلب کیا ہے سٹور کیسے اوپن کریں گے ایمیزان کے ساتھ سٹور اوپن کرنے کے لئے ہمیں ایمیل چاہیے 거야 لٹٹ اس کے ساتھ ہمیں ایک بینک سٹیکمنٹ چاہیے بینک سٹیکمنٹ چاہیے پرانا ہو نیا ہو بس آپ کا اس پہ ایڈرس ہونا چاہیے بینک سٹیکمنٹ آپ اپنے بینک سے بھی لے سکتے ہو یا اپنے بینک کے ویب سائٹ پہ لاؤگ ان ہو کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے پاسپورٹ کا پہلا پیچ پی ڈی ایف میں چاہیے یا اپنا آئی ڈی کارڈ پی ڈی ایف میں میکشور کریں کہ یہ چیزیں سب پہلے آپ کے ساتھ کمپیورر یا آپ کے فون میں سیر ہو جب آپ پروسس شروع کریں تو ہمارا انڈ جو ہے ہمارا ڈاکیمنٹس پروف وہ مانگتے ہیں کہ آپ اپلوڈ کریں تو جب آپ کے ساتھ وہ ہو تو پروسس میں ایزی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے ہم سسٹم کے طرف جائیں گے میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ایمیزان کے ساتھ سائن اپ کیسے کرتے ہیں ایمیزان کے ساتھ جب آپ کا سٹور اوپن ہو جائے تو یہ وہ ایک سٹور لیٹسے آپ نے دوبائی میں سٹور اوپن کیا اس سٹور میں آپ ایف بی ایم بھی کر سکتے ہو ایف بی ایم بھی کر سکتے ہو سہر بھی کر سکتے ہیں آپ کو دوسرا سٹور اوپن کرنے کی ضرورت نہیں علیہا آپ ایمیزان کے ساتھ ایک کنٹری میں چار پانچ سٹور اوپن کر سکتے ہیں ملٹپل لیکن میک شور اس کے لئے آپ نیا ایمیل یوز کرتے ہو جب ایکٹو ہو پرانا والا وہ جس پہ آپ نے سٹور بنایا ہے وہ نہیں اگر آپ نے دوبائی میں سٹور بنایا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ امریکہ میں آپ مارکٹ پلیس بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنے سٹور پہ جا کے یا آپ دوسرا ایمیل بنا کے امریکہ میں اکاؤنٹ اوپن کر کے ان کو مرچ کر سکتے ہیں سسٹم کے طرف جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمیزان پر اکاؤنٹ کیسے ایک چیز ہے ایمیزان پر اکاؤنٹ کرنے کے لئے ہمیں ڈیبیٹ کارڈ یا ٹرڈیٹ کارڈ بھی چاہیے سم ٹائم لڑکوں کو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان میں یا دوسرے ملک میں آپ کا چارج میٹڈ فیل ہو جاتا ہے سو جب آپ ایمیزان کے لئے سائن اپ کرتے ہو سب سے پہلے تو یا بینک کو فون کرے اگر آپ کا بینک ٹھیک ہے آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں لیکن سم ٹائم لڑکوں کا چارج میٹڈ جو ہے اپروف نہیں ہوتا تو آپ ماسٹر کارڈ سے بھی ٹرائے کر سکتے ہو یا آپ نے بینک کو فون کرے کہ یہی ٹرانزیکشن اپروف کرے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں آگا سسٹم کے طرف بڑھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایمیزان کے ساتھ ہم سائن اپ کیسے کریں گے ویریفیکیشن پروسس کیا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایمیزان کا اکاؤنٹ اپروف ہونے میں سو ہم سیلر سنٹرل ڈاٹ کام پہ لاغ ان ہو جائیں گے میں نیچے سارے کنٹریز کا لنک ڈال لوں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم دوبائی کے ساتھ اکاؤنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن از آئی سیڈ سارے دنیا کا سیلر سنٹرل سیم ہوتا ہے آپ نے جو ہے ہو سکتا ہے کسی کنٹری کا جو ہے توڑا سا کچھ ڈیفرنٹ ہو بد نائنٹی نائن پوائن نین پرسن سیم ہوتا ہے سو اگر آپ نے کسی ملک کا سپیسیفک سیلر سنٹرل چاہیے تو آپ سیلر سنٹرل ڈاٹ کام سیلر سنٹرل ڈاٹ ایمیزان لاسٹ میں اس کنٹری کا جو ہے ڈاٹ ای ڈاٹ ایس ہے بڑا آپ کو ضرورت نہیں میں سارے لنکس جو ہے نیچے ڈال دوں گا آپ کے لئے اگر آپ نے کینیڈا امریکہ میکسیکو اسٹریلیا ان ملکوں کے لئے یورپ کے لئے بنانا ہے تو میک شور کریں سیلر سنٹرل ڈاٹ کام پر کریں یا اگر آپ نے سارے ملکوں کے لئے ایک ساتھ نہیں بنانا آپ جو ہے اس کنٹری کے سیلر سنٹرل پر جا سکتے ہیں ایمیزان کے ساتھ اگر آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو ترڈی نائن ڈالر جو ہے ان کا سائن اپ فی ہے اور یہ فی جو ہے اگر آپ سیل کرتے ہو تو ون ٹائم ہوتا ہے پھر چارج نہیں ہوتا ویو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سیل نہیں کرتے تو ایمیزان ایوری منت آپ کو ترڈی نائن ڈالر چارج کرے گا سائن اپ کے لئے ہم اس پیج پہ آ جائیں گے ہم نے سمپلی سائن اپ پہ کلک کرنا ہے سو میک شور کریں کہ آپ کا ایمیل والیڈ ہو آپ کا فون نمبر آپ کے پاس ہو سب کچھ آپ کے پاس ہو سو سیلر سنٹرل ڈاٹ کام پہ جا کے سائن اپ پہ کلک کر لیں گے سائن اپ پہ کلک کر کے ہم کریئٹ یور ایمیزان سٹور پہ کلک کر لیں گے کریئٹ یور ایمیزان سٹور پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے میک شور کہ سپیلنگ میں کوئی غلطی نہ ہو آئی ڈی پہ جو نام ہے وہ تاکہ ویریفیکیشن میں پھر آسانی ہو آپ نے اپنا ایمیل ڈالنا ہے میک شور کہ ایمیل آپ کا ویلڈ ہو تاکہ ہم ایمیل ویریفیکیشن بھی کر سکیں ٹھیک ہے یہ ہو آپ نے اپنا پاسورڈ ایڈ کیریکٹر کا جو بھی ہو لور کیس اپر کیس جو آپ کو جو ہے جو پاسورڈ اچھا لگے وہ لیکن میک شور کہ یہ سائن اپ کرتے وقت کبھی بھی کسی بھی چیز کا مسٹیک نہ ہو کیونکہ ایک بار غلطی ہو جائے پھر سینل سنٹرل سے کانٹیک کرنا پڑتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کوئی بھی ایموجی کوئی بھی چیز نام کے ساتھ یوز نہ کیا کرو دل پروفیشنل رہو جیسا ہے ویسا ہی ڈالو اپنا نام اپنا ایمیل اپنا پاسورڈ موسٹی لڑکے غلطی کر دیتے ہیں نام کے ساتھ دل ڈال دیتے ہیں اسلام ورائیور آپ نے وہ نہیں کرنا سو ہم جو چیز ہمارے آئی ڈی پہ شو ہوتا ہے ہم وہ کریں گے اور کریئٹ ایمیزان اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے جب ہم کلک کریں آپ نے اگر پاسورڈ سیف کرنا ہے سیف کرو نہیں تو ایس فائن اب او ٹی پی ہماری ایمیل پہ جا چکا ہے سو آپ اپنے فون سے بھی لاغ ان ہو سکتے ہو ہم سکرین کو ریفرش کر دیں گے ٹھیک ہے ایک بار سو ہمیں ایمیزان کے طرف سے او ٹی پی آ چکا ہے اس او ٹی پی کو ہم کمند سی سے کافی کر سکتے ہیں یا ہم جو ہے ماؤس کے تھو اس کو ہائیلٹ کر کے اسے کافی کر کے وہاں پر پیسٹ کر دیں گے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایمیل جو ہے ویلڈ ہے یہ اونلی ایمیل ویلڈیٹی کے لیے او ٹی پی سینڈ کرتے ہیں سو یہ ہمارا پروسس ہوا ٹھیک ہے ہم نے دوبارہ سائن ان کرنا ہے فر سم ریزن انہوں نے مجھے سائن اوٹ کیا لیکن اگر آپ کے پاس ایسا ہوا تو آپ نے دوبارہ اکاؤنٹ نہیں بنانا آپ نے وہی کردنشل یوز کرنے ہے جو اب ہم نے یوز کیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سائن اوٹ نہ ہو سو میرا تو سائن اوٹ ہوا تو اس لیے میں دوبارہ سائن ان کروں گا دوبارہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں سیدھا رائٹ اوئے آپ کو جو ہے اکاؤنٹ کریشن پہ لے کے جائے لیکن یہاں پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے سائن آٹ ہوا ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے اگر آپ نے سیل فون نمبر ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں یا بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہو کیونکہ سیل فون نمبر جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے ناو پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ ایمیزان آل ویڈی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھ لو لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیا چاہے بگن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جب ہم بگن پہ کلک کریں یہاں پہ بزنس انفومیشن سو اب بزنس لوکیشن تو بزنس لوکیشن کبھی بھی اس میں کنفیوز نہ ہو بزنس لوکیشن وہ لوکیشن ہوگا جس لوکیشن میں آپ ہو لیکنس اے آپ پاکستان میں ہو تو آپ پاکستان کروگے افغانستان میں ہو افغانستان دبائی میں دبائی بزنس لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کس ملک میں ہو سو ابھی currently میں امریکہ میں ہو لیکن store میں دبائی میں بنا رہا ہوں سو میں امریکہ ہی ڈالوں گا ٹھیک ہے سو میں امریکہ اب یہاں پہ بزنس ٹائپ سو ہم ہمیشہ لاسٹ والا آپشن چوز کریں گے ہم ہمیشہ لاسٹ والا چوز کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کمپنی نہیں اگر آپ نے غلطی سے کمپنی پہ کلک کیا تو پھر آپ کو کمپنی کے ڈاکیمنٹس دینے پڑیں گے سو اگر آپ کے پاس بزنس ہے پر اگر آپ کے پاس بزنس کرو اگر نہیں تو ہم ہمیشہ لاسٹ والا آپشن کلک کریں گے نن آئیم ان انڈیویجول کہ جو اکاؤنٹ بنا رہا ہو یہ بندہ انڈیویجول ہے یہ اپنے نام پہ ہی سٹور کر رہا ہے سو ہمیشہ وی ویل آویس کلک آن دی لاسٹون کبھی بھی یہ چیارٹی والا پرائیوٹلی اون بزنس یہ پرائیوٹلی اون بزنس اس صورت میں کریں گے جب ہماری کمپنی ایک مولٹ میں ریجسٹر ہو جب آپ اس پہ کلک کریں لاسٹ نیم یہاں پہ اس کو کنفرم کر لیں گے اگری ان کنٹینیو سو اب ہم دوسرے پیچ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا پیچ جو ہے ایمیزان کا چارج ویریفیکیشن اور بلنگ سو یہاں پہ ہمارا سب کچھ نیم فرس نیم ٹھیک ہے لاسٹ نیم ٹھیک ہے آپ کنٹری اپ سیریزنشپ سو آپ کس مولک کے شہری ہو سو آپ نے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ایسا نہیں کہ آپ دوبائی میں رہتے ہو اور آپ دوبائی کی سیریزن نہیں ہو آپ ہمیشہ پاکستان جس ملک کا ہو وہی کنٹری آف برد کہا پہ پیدا ہوئے ہو پاکستان ڈیٹ آف برد میک شور سب کچھ اگزیک میچنگ کرتا ہو کوئی بات نہیں سمیٹ کرنے سے پہلے آپ کنٹری آف برد آئیڈنیٹی پروف سو آپ اپنا پاسپورٹ بھی کر سکتے ہو یا نیشنل آئیڈی جو بھی آپ کے پاس ہو لیکن میک شور کہ انگلیش میں ہو اور پی ڈی ایف میں سکین ہو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے چوز کیا تو پاسپورٹ کا نمبر ڈالو گے اگر آپ نے آئیڈی چوز کیا تو نیشنل آئیڈی کا اگر آپ فارن کنٹری میں ہو تو آپ اپنے ڈرائیور لائسنس کا نمبر بھی یوز کر سکتے ہو یا آپ کے پاس ریزرین آئیڈی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال دیں گے ٹھیک ہے پھر ڈی او ایکسپوریشن کہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے پاسپورٹ وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے ریزیڈنشل آئیڈریس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کون سے ملک میں ہو جس ملک میں آپ ہو وہی کرنٹ آئیڈریس ڈالو گی دوسرا نہیں جس کنٹری میں ہو آپ اس میں اور جب آئیڈریس ڈالو تو نیچے ہم نے فون نمبر ویریفیکیشن کرنا ہے ایس ایم ایس پہ کلک کریں گے تو ہمیں فون پہ او ٹی پی آئے گا فرسٹ او ٹی پی ہمیں کہا پہ آئے تھا ہمیں فرسٹ او ٹی پی جو ہے ایمیل پہ آئے تھا اب یہاں پہ جو فون نمبر ویریفیکیشن مانگا ہے یہ فون پہ سو میک شور کی جس ملک میں ہو ریزیڈنشل آئیڈریس آپ وہاں پہ اپنی کنٹری چینج کر سکتے ہو فور سیکیورٹی ریزن میں جو ہے اپنا ایڈریس جو ہے ہائٹ کر لوں گا ٹھیک ہے سو میک شور کی اگر آپ پاکستان میں ہو اور دوبائی میں اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہو یا امریکہ میں دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر آپ اپنا ایمیزان ایف بی ای اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہو تو آپ وہی ایڈریس ڈالو گے جو آپ کا کرنٹ ہے and make sure کہ وہ ایڈریس سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچنگ کرتا ہو اب اس کا کیا مطلب ہے اگر میچنگ نہیں کرتا تو ویریفیکیشن پروسیس میں بہت ہی ایشو آئے گا ویریفیکیشن پروسیس ایمیزان والے آپ کو ویڈیو کال کرتے ہیں سم ٹائم کال بھی نہیں کرتے آپ کا جو ہے اکاؤنٹ اپروف کر دیتے ہیں دو تین کوئیشن کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے ایڈریس کیا ہے that's it so آپ نے make sure کرنا ہے اگر آپ کا ایڈریس میچ نہیں کرتا it's fine بینک کو فون کرے ویریفیکیشن کیلئے سٹیٹمنٹ پر وہ ایڈریس آ جاتا ہے so جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے then you can go ahead and change it but always اچھی بات ہے کہ آپ کا سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کا بزنس ایڈریس ہمیشہ میچ کرتا ہو سم ٹائم اگر آپ کو ایڈریس میں ایرر آ جائے تو یہ ایرر ابھی مجھے آیا کہ آپ کا جو ہے ایڈریس غلط ہے so make sure کہ آپ نے سسٹم کو جو ہے correct ایڈریس ڈالنا ہے اگر ایڈریس غلط ہو تو جب ویریفیکیشن کیلئے آپ سبمیٹ کرو تو وہ آپ کا ٹائم زائے ہو گئے میزان کہے گا کہ we are unable to verify those documents so آپ نے ہمیشہ make sure کرنا ہے کہ سب کچھ چیز جو ہے right way میں ہو تاکہ آپ کا وقت بالکل زائے نہ ہو so یہاں پہ میں next پہ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے next پہ کلک کیا اب یہاں پہ میں اسی update کر دیتا اپنے ایڈریس کو okay next جب آپ next کریں یہاں پہ payment information so payment information میں میں نے آپ کو کہا تھا کی charge method so یہاں پہ لکھا ہے credit card سو آپ نے panic نہیں ہونا credit card اور debit card same ہی چیز ہے credit card کس چیز کو کہتے ہیں وہ پیسہ جو ہم bank کا use کرتے ہیں debit card وہ پیسہ جو ہم اپنا use کرتے ہیں so some time ہوتا کیا ہے کہ آپ کا account جو ہے charge method کی وجہ سے deactivate ہوتا ہے سو اپنے bank کو call کر کے international اگر آپ پاکستان افغانستان میں ہو تو وہاں ملکوں میں یہ مشکلات کا سامنا آتا ہے so make sure کہ آپ کے پاس master card ہو یا آپ ایک بار اپنے bank کو phone کرے کہ international charges جو ہے وہ آپ کو allow کریں so آپ کا monthly subscription fee جو ہے آپ کو amazon اسی card سے charge کرے گا so میں card کو جو ہے میں اپنا number جو ہے height کر لوں گا make sure کہ charge method active ہو اگر آپ سے card گم بھی جائے لیسے کہ اپنی amazon کو اپنا charge method دیا اور آپ سے card گم ہو گیا so جو bank آپ کو نیا card دیں make sure کہ اپنی seller central میں login ہو کے amazon کو نیا card charge method کی اپنی provide make sure charge method ہمیشہ active ہو اگر آپ charge method active نہیں تو پہ دی ایکٹیویشن کا سامنا آئے گا پھر seller central پہ access نہیں کر بات make sure کہ آپ billing address جو bank کے پاس ہے لیکن make sure billing address آپ کا correct ہو تاکہ charge جو ہے آسانی سے آپ کا ہو جائے next ٹھیک ہے جب ہم next پہ click کریں یہاں پہ next پہ store information کا آتا ہے بلیو سو سو store and product information store name بہت ہی important ہے store name اس لئے important ہے کہ کوئی بھی customer آپ کا store visit کرتا ہے تو store front ہوتا ہے رائیٹ but depend کرتا ہے آپ کا نام ہو سکتا ہے ہر ایک بندے کے اپنی چوئیس کوئی اپنے ماں کا نام رکھ لیتا ہے کسی انسان کے ذہن میں کچھ نام ہو but it's fine again take your time اچھا سا نام سوچ کے نام آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو شاہد انور store ڈل جلے store it can be anything لازمی بات نہیں لیکن what I mean by catchy تاکہ store front ہے تو نام چھاؤ چھ چھ میں smile store ڈال دیتا ہو do you have universal product code upc so upc کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہو mostly جب ہم alibaba سے no کریں get mostly جب ہم alibaba سے product buy کرتے ہے to alibaba کے products پہ جو ہے وہ upc code نہیں ہوتا ہم 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 no کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے yes کر نا ہے you can do that just optional آپ سے amazon question کر رہے so upc میں آپ کو دکھا دیتے کہ upc code mostly alibaba کے products pere upc code نہیں ہوتا سو ہم no کریں گے کیونکہ ہم private label کر رہے when come to private label میں ہم ہم پاس upc نہیں ہوتا so دوسرا question بھی ہمارا no ہے do you have any diversity certification like example minority جو بھی ہے lgb رہی کوئی تحریک ہے وہ so ہم ہم اس کو بھی no کر دیں گے are you the manufacturer اگر آپ کا product خود کا product خود بناتے ہو manufacturer میں yes کروگی ہم no کریں گے اگر آپ اپنا بناتے ہو then you can go at next پہ klik کریں گے جب ہم next پہ klik کریں so یہاں پہ identity and address verification so یاد ہے میں آپ سے کہا تھا کہ already اپنے laptop میں computer میں وہ چیزیں ready رکھو so یہاں پہ upload پاسپورٹ کیونکہ میں نے وہاں پہ پاسپورٹ سلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے and bank statement so آپ bank statement کو change بھی کر سکتے آپ کے پاس bank statement نہیں it's fine آپ اپنے cell phone کا bill ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس cell phone mobile phone تو ہر کسی کے پاس ہے right so آپ اپنی mobile phone کا bill بھی use کر سکتے ہو آپ اپنے carrier کو login ہو سکتے ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہو آپ کی مرضی ٹھیک ہے so bank statement پھر ہم next پھر klik کریں گے اگر bank statement نہیں it's fine لیکن mobile phone bill ہو جو آپ کے نام پہ ہو ٹھیک ہے جب ہم next پہ klik کریں تو amazon جو ہے ہمیں کہہ دیں گے کہ ہمیں آپ کا سب کچھ ملا یہ primary contact ہے سب کچھ ہے 24 hours لگتے ہے verification میں so جب 24 hour کے بعد ہو سکتا ہے amazon آپ کو interview کیلئے schedule کری ویڈیو so جب آپ کا sell a approval ہو جائے آپ جب login کرو یہ پہ setting پہ جا آپ کچھ بھی change کر سکتے ہو charge method deposit method address جو بھی چیز ہو آپ change کر سکتے ایک بار آپ کو approve ہو جائے آپ login ہو کے کوئی بھی چیز اگر آپ نے change کرنا ہے اگر اپنے account downgrade کرنا ہے deposit method چینج کرنا ہے business address چینج کرنا ہے legal entity چینج کرنا ہے اگر آپ نے manage brand کرنا ہے display name چینج کرنا ہے اگر آپ نے language چینج کرنا ہے reporting کے لئے جو بھی چیز ہو whatever you would like to change آپ change کر سکتے ہو آپ کا store sharing جو ہے یہاں سے آپ اپنا store سارا کچھ upgrade کر سکتے ہو profile میں اگر changes کرنا ہے اگر آپ نے ای میل چینج کرنا ہے اپنا bank account ان کے ساتھ چینج کرنا ہے ایمیزان کے ساتھ اپنا phone number چینج کرنا ہے ایمیزان کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے جو بھی کرنا ہو merchant token merchant token کس چیز کو کہتے اگر آپ نے کسی manager کو access دینا ہو آپ کی account میں کہ آپ کا listing جو ہے اگر charge method آپ کا tick نہ ہو آپ اپنا card change کر سکتے ہو جو بھی چیز ہو وہ یہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہمارا step تھا ایمیزان کے ساتھ ایک 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 کیا کرنا ہے اب ہمیں product hunt کر رہے سو ہم product hunt کریں جب ہم product hunt کریں اس کے بعد ہمیں product buy کرنا ہے product buy کرنے سے پہلے ہم اپنے product list کریں گے list سب سے پہلے product اس لئے list کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس product پہ restriction ہے طرف سے کوئی error آتا ہے یا restriction hazard حازم جو بھی ہو سو بڑھتے ہے next lesson میں ہم سیکھیں گے کہ product hunt کیسے کرتے ہیں thank you